اسلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیو فیملی میری پیاری بہنیں سردی بہت زیادہ ہے لیکن ہم نے نماز کو دین کے جو ہمارے رکن ہیں ارکان ہیں ان کو بالکل نہیں چھوڑنا ویسے آپ سب کو پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے ایس بینگا مسلم ہمارے پہ جو پانچ ارکان ہیں وہ فرض ہیں نماز روزہ حج زکاة ان کو ہم لوگ دل و جان سے ادا کرتے ہیں اور دل و جان سے ادا کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو صرف پیسے کہ ہی اس میں لیں کہ زکاة دے دی تو ہمارا فرض ادا ہو گیا حج کر لیا تو ہمارا فرض ادا ہو گیا خوشی و خضو نیت نیک نیتی فل ڈیڈیکیشن جو ہے وہ ان سب چیزوں میں بہت ضروری ہے ویسے تو الحمدللہ الحمدللہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے ہم سب مسلم ہیں مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں شروع دن سے ہی ہمارے گھر میں اس چیز کی پریچنگ ہوتی ہے تربیت دی جاتی ہے تبلیغ ہوتی ہے کہ نماز پڑھیں اٹھتے ہی نماز پڑھیں تاکہ نماز ادا ہو جائے اور ایک فرض ہمارا ادا ہو جائے تو یہ بہت بڑا ہے فرض اور یہ ہمارے پہ اتنا فرض ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہم سے پھوچنا ہے آخرت میں اور کوشش ہم سب کرتے ہیں کہ نماز کو خوش و خضو سے ادا کریں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہماری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دیکھیں جب ہم کسی کی طرف جاتے ہیں تو ہم جو چیز لے کر جاتے ہیں اگر اس کو پسانت آئے گی وہ اس کو اسیپٹ کرے گا قبول کرے گا اور خوش ہوگا اسی طرح اسی طرح میری پیاری بہنوں جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں وضو ہے اس میں بہت ہی اچھے طریقے سے وضو ہو کپڑے ساف سترے ہو جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہوں وہ جگہ ساف ستری ہو ہماری نیک نیتی ہو ہمارے خوش و خضو کے ساتھ نمازیں ہوں اور ایسی نمازیں ہوں جو اللہ پاک قبول کرے ورنہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر ایسی نماز ہوئی تو وہ ہمارے مو پر ہی دے ماری جائے گی استقفار اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ جو ہم چیز کریں ٹھیک ہے ہم انسان ہیں کتائیاں ہو جاتی ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن یہ کہ جب ہم ایک چیز کا پتہ ہے تو کوشش ہم کر سکتے ہیں اور ہم دیکھیں جب کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ چیز بہت اچھی ہو جاتی ہے ہمیشہ سے انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کریں جب ہم اچھے سے اچھا کھاتے ہیں اچھے سے اچھا پہنے کی کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھا اپنا گھر کو سجاتے ہیں تو نماز کے لیے ہم لوگ اچھا یا اچھی تربیت یا اچھی جو اس میں امپروومنٹ کیوں نہیں کر سکتے تو آج میرا جو آپ سے بات کرنے کا مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی نماز کو کس طرح سے کن ٹپس کے ساتھ یا کن چیزوں کے ساتھ بہتر بنا سکتے ہیں تین ایسی چیزیں ہیں جو میں اب کوشش کرتی ہوں کہ وہ چیزیں لازمی اپنی نماز میں شامل کروں کیونکہ اگر نماز میں وہ تینوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو میں مان نہیں سکتی کہ ایسا ہوگا نہیں کہ آپ کی نماز جو ہے وہ خوشو اور خضو کے ساتھ نہ ہو اور اللہ پاک اس کو قبول نہ کریں قبولیت اللہ پاک نے کرنی ہوتی ہے ہم لوگ کہیں باہر بھی نکلے ہوتے ہیں تو گھاس پر بھی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک اس کو قبول کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ قبولیت اللہ پاک کے گھر دیر ہے بلکل قبولیت کی کوئی دیر نہیں ہے تو دیر ہوتی ہے دیر نہیں ہوتا کسی چیز کا بھی تو آج میں آپ سے جو بات کرنے جا رہی ہوں آپ نے بڑے دھیان سے بڑے گور سے میری پیاری بہنوں سننا ہے جب ہم لوگ نماز کے لیے بیٹھتے ہیں چاہے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ذہن میں اردگت کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ میں سے بہت سی بہتی بہنیں جو ہے اس چیز سے متفق ہوں گے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے وہ خیالات ہمارے دماغ میں آ جاتے ہیں اب یہ کرنا ہے اب بیٹے کی یہ چیز ہے بیٹی کی یہ چیز ہے گھر میں یہ ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے کام رکھ گیا فلا بلکل بھی ان چیزوں سے آپ نے ان کے بارے میں سوچنا نہیں اور یہ سوچیں نہ آئیں اس کے لیے ایک ٹپ ہے جو میں اب کرتی ہوں اور یقین جانیے گا کہ وہ میرے چیزیں دماغ سے ایسے رفع ہو جاتی ہیں کہ مجھے یاد بھی نہیں ہوتی سب سے پہلے جب آپ وضو کر کے نماز کے لیے جائے نماز پہ کھڑی ہوتی ہیں آپ نے جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہی دس سیکنڈ آپ نے کھڑے ہونا ہے سکون سے پوچھ سکون طریقے سے آپ نے یہ بات کیوں تصور کرنا ہے کہ آپ اللہ کے آگے پیش ہو گئی ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہیں اور اپنے دماغ کو ہر چیز سے خود بخود فارغ ہوتے ہیں آپ محسوس کریں گی دس سیکنڈ کی آپ نے بریک لینی ہے اپنی جائے نماز پہ جب آپ کھڑی ہیں دس سیکنڈ آپ نے کچھ نہیں سٹارٹ کرنا نماز نہیں سٹارٹ کرنی دس سیکنڈ کا بریک لے کہ آپ نے نماز سٹارٹ کرنی ہے اب اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کیجئے گا آپ یقین کریں کہ آپ خود مطمئن ہوگی کہ ہمارے دماغ میں وہم و غمان میں کوئی خیال نہیں آیا بالکل کسی قسم کا خیال نہیں آیا آپ نے نماز شروع کرنی ہے جب سجدے میں جاتی ہیں یہ دوسری ٹپ ہے جب آپ سجدے میں جائیں گی سجدے میں بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دو سے تین سیکنڈ کا جو ہے وہ سٹے لیتے ہیں یا بہت جلدی بھی کرتے ہیں لیکن کوشش کریں کوشش کریں کوشش کی جا سکتی ہے اتنا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا جہاں پہ ہم لوگ دس منٹ میں نماز پڑھتے ہیں ہمیں پندرہ منٹ لگ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو جب ہم سجدے میں گئے پانچ سے سات سیکنڈ کا آپ نے وہاں پہ ہر سجدے میں سٹے لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر جو نماز کی جو ہے نا کیفیت جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ کیفیت آپ کے اندر خود بخود تاریح ہوتی جائے گی ہر سجدے میں اگر پانچ سے سات سیکنڈ آپ سٹے لیں گے بریک لیں گے تو اس کے بعد آپ دوبارہ سے آئیں گے تو پھر آپ سوچیں آپ کی کیفیت ہی اور ہوگی نماز کے پڑھنے کا مزہ ہی اور ہوگا نماز پڑھتے ہیں ہم سارے لیکن نماز میں یہ بہت ساری چیزیں ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں اچھا اس کے بعد جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے جائے نماز کے اوپر نماز ختم کر کے بیٹھ جانا ہے آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پڑھتے ہیں کوئی اذکار کرتے ہیں کوئی تسبیح کرتے ہیں کچھ پڑھتے ہیں فرشتے رحمتوں کے فرشتے ہمارے اردگد ہوتے ہیں کینیو امیجن کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں رحمتیں ہمارے گھر میں ہوں فرشتے نازل ہوں برکتیں ہوں اور جب ہم جائے نماز پہ بیٹھتے ہیں تو وہ فرشتے اور برکتیں اس وقت ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں اور ہم ان کو سمیٹھتے نہیں ہیں تو کتنی بڑی ہماری محرومی ہوتی ہے ہم لوگوں نے ان چیزوں سے بلکل محروم نہیں ہونا بینگا مسلم ہم نے ہر ثواب ہر جو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں رحمت ہے وہ ہم نے سمیٹنی ہے اب جب نماز ہماری ختم ہوئی ہم جائے نماز پہ بیٹھیں پانچ منٹ بیٹھ جائیں دس منٹ بیٹھ جائیں جتنا آپ کے پاس ٹائم آپ بیٹھیں ضرور اس میں کچھ پڑھنا چاہتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر ویسے بیٹھنا چاہتی ہیں اللہ کی وہ اس ٹائم وہ سمجھیں کہ وہ جگہ جو ہے نا وہ اللہ کے اس میں آ جاتی ہے ہم اللہ کے بارگاہ میں ہوتے ہیں وہ جائے نماز اللہ کے سامنے ہم نے بچھایا ہوتا ہے تو سوچے فرشتے سارے وہاں موجود ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں یہ بات سوچ بھی رہی ہوں تو مجھے اتنی پیاری کیفیت آ رہی ہے تو جب آپ کریں گے سیریسلی اتنی پیاری کیفیت ہوتی ہے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے نماز میں اگر آپ یہ تین چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں اپنا لیتے ہیں تو ہر طرح کی رحمت آپ کے گھر میں ہوگی ہاں جی اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں تو کوئی ایک سورہ چھوٹی سورہ بنا لیں جو آپ نے ایک چاہے آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم لیمٹ کتنی ہے آپ اس کے حساب سے عادت بنا لیں کہ سورہ واقعہ کے علاقت کریں آپ لوگ ہم لوگ سوچتے ہیں جی فلان نے وظیفہ بتایا فلان یوٹیوبر نے کوئی ہمیں وظیفہ بتایا تو وہ ہم کریں جب ہم نماز میں خوش و خضو نہیں ہوگی نماز ہی ہماری محبت والی ڈیڈیکیشن والی نہیں ہوگی تو وظیفے جو ہیں وہ قبولیت و پھر بات کی باتتے ہیں پہلے تو نماز ہے نا جو ہم پہ فرض ہے جب نماز سے اللہ راضی ہو جائے گا تو ہر چیز اللہ پاک ہمیں دے گا انشاءاللہ اور اگر یہ سورہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں سورہ قصر ہوگی سورہ رحمان ہوگی سورہ اخلاص ہوگی سورہ واقعہ ہوگی ان کی تو ویسے بہت فضیلت ہے لیکن نماز سب سے بڑھ گیا ہے پہلے نماز پھر باقی چیزیں ہیں یہ چیزیں بھی ہمارے پہ فرض ہیں لیکن نماز ایک فرض عبادت ہے یہ آپ نے کرنی ہے لازمی کرنی ہے اور اس میں آپ جب تک آپ ایک کہلے نا فل ڈیڈیکیشن فل خوش و خضو نہیں ہوگا نماز کی قبولیت نہیں ہوگی جب نماز کی قبولیت نہیں ہوگی باقی چیزیں تو بات کی باتیں ہیں قرآن پاک ہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں لیکن نماز کو پہلے پہلے نماز کی اہمیت پہ جو ہے نا فضیلت پہ اہمیت پہ جو ہے نا وہ نظر ثانی کرنی آپ لوگوں نے نماز کی بہت فضیلت ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک پڑھ لی دو پڑھ لی لیکن نہیں اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم لوگ پانچ نمازیں پڑھیں اور آپ سے انشاءاللہ میں نیکس بھی بات ضرور کروں گی کہ تحجت کی نماز جو ہے نا سیریسلی وہ انسان کی زندگی کو بدلنے میں ایک موجزہ کا رکھ دی ہے ایک درجہ تو میں آپ سے تحجت کی نماز ہے نا اس میں میں کہتی ہوں کہ جو بندہ سویا ہوا اٹھ کے تحجت کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے جائے نماز نماز کے لیے بچھاتا ہے پھر اس کو تحجت کو ادا کرتا ہے سوچے اس بندے پہ کتنی رحمتیں ہوں گی ہم لوگ وظیفے کر رہے ہیں فلان نے ہمیں وظیفہ بتا دیا فلان نے وظائف بتا دیے یہ چیز ہم میں کرتی ہوں یا میں یہ کرتا ہوں یہ نمازیں ہم لوگ اگر ادا کر لے نا تو کوئی رحمت کوئی جو نعمت یا رزق اولاد دولت جو کچھ بھی ہمیں چاہیے وہ ہمیں کیسے نہیں ملے گا میں مان ہی نہیں سکتی تو یہ چیزیں بسے کہ میں آپ لوگوں سے آج یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نماز میں میں نے نا مجھے نماز سے پڑتی تھی تو مجھے بہت سے عجیب و غریب خیالات ایسے جیسے نماز کے لیے کھڑی ہوئی نا تو ساتھی اور سوچ بہت سے سوچیں جو ہے نا وہ دماغ میں آنا شروع ہو جاتی تھی کہ یہ ہو رہا یہ ہو رہا گھر میں آواز آنی مطلب وہ آپ آپ کا دماغ یا آپ فل ادھر اٹینشن ہی نہیں ہوتی تھی تو مجھے یہ چیزیں بودر کرتی تھی میں کہتی تھی میں نماز تو ادا کر رہی ہوں پھر اپنے آپ کو جھٹکتی تھی کہ واپس ہوں نماز کی طرف واپس دماغ اپنا نماز کی طرف کروں تو یہ چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے جب یہ تین ٹپس جو ہے نا یہ میں نے جب اپنا ہی ہے نا تو مجھے نماز میں مزہ آنے لگ گیا اور نماز میں مزہ طبیعت ہے اللہ پاک نے بھی کہا ہے کہ فرمایا ہے نماز ادا کرو میرے لیے جب اللہ کے لیے ہمیں چیز کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں بھی مزہ آنا چاہیے اور جب ہمیں مزہ آئے گا اللہ کو وہ چیز بہت محبت سے ہم پہنچائیں گے تو اللہ پاک اس کو قبول کریں گے اور میں کہتی ہوں اللہ پاک اس کے بدلے ہمیں بہت 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 نمتوں سے نوازیں گے جو انسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ ساری انشاءاللہ انشاءاللہ پوری ہوں گی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کو نا امید کریں جب ہم اللہ سے ہر چیز ڈسکس کرتے ہیں اللہ سے ہر چیز اپنی بیان کرتے ہیں ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ پاک کے گھر بلکل کسی چیز کی کمی نہیں اس کے خزانے اتنے بھرپور ہیں اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ جو مانگو وہ ملتا ہے وہ لازمی ملتا ہے بس میری پیاری بہنوں آج کا جو میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تین چیزیں آپ نے لازمی جو ہے نا ٹین ٹپس نماز پڑھتے ہو اڈاپٹ کرنی ہے پہلی جو ہے میں آپ کو ریپیٹ کر دوں اگر کسی نے شروع سے سکیپ کر دیا ہے تو اینڈ میں آپ کو لازمی ریپیٹ کر کے بتاؤں اسکیپ نہ کیا کریں جو بھی میں بات کرتی ہوں میں اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے زندگی کے جو جو میں کرتی ہوں وہ میں آپ لوگوں سے ضرور ڈسکس کرتی ہوں آپ کو اس سے جو ہے وہ ذکر کرتی ہوں تاکہ آپ اس کو اپنائیں اگر آپ کا بھلا ہوگا تو اللہ پاک مجھے بھی اس کا عجر ضرور دیں گے انشاءاللہ تو تین ٹپس یہ ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے جائے نماز پہ کھڑی ہوتی ہیں تو جب کھڑے ہوتے ہی آپ نے دس سیکنڈ کا بریک لینا ہے نماز کے لیے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم اللہ کے آگے پیش ہونے جا رہے ہیں وہ ایک دس سیکنڈ کا پوز آپ نے لازمی لینا ہے پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں سجدہ جتنی دفعہ آپ کریں سجدے میں آپ نے پانچ سے سات سیکنڈ کا بریک لینا ہے لازمی لازمی یہ کرنا ہے یہ ایک آپ کا ہو گیا دوسری ٹپ تیسری ٹپ آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے نماز ختم کرنے کے بعد جائے نماز پہ بیٹھے رہنا ہے یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ بیٹھے رہے ہیں آپ نے تھوڑی در بیٹھنا ہے جتنی در آپ پوسیبل آپ کے لیے ہوتا ہے اور اس وقت آپ چاہے کوئی ذکر کر لیں چاہے آپ اللہ کے ساتھ بات کر لیں چاہے آپ ویسے بیٹھ جائیں تو آپ سوچیں کہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے اردگت ہمارے فرشتے اللہ پاکی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت پیارا خوبصورا ٹائم ہوتا ہے یہ تین چیزیں ہیں جو آپ نماز میں کریں گے تو نماز کی قبولیت نماز کی خوشو خضو اور نماز کی جو ایک محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی ہو جائے گی تو یہ آپ ساری باتیں ہیں میری پیاری بہنوں آپ نے لازمین کو اپنانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کو ان میں سے ایک بھی بات اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور ضرور اپنائیں اور آگے بھی سب کو بتائیں کہ یہ چیز ہے اس طرح سے اچھا یہ میرے خواہد سے آپ میں سے بہت سی ہوں گی لیڈیز ہوں گی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ خیالات آتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ آتے ہیں تو اگر آپ کو اس میں سے ایک بھی بات آپ کے لیے جو ہے فائدہ مند ہوگی تو میں ضرور خوش ہوں گی اور آپ اگر اسے اپنائیں گی تو اور مجھے زیادہ خوشی ہوگی اور جب نماز پڑھیں جب بھی نماز پڑھیں جب بھی جس ٹائم کی بھی نماز پڑھیں ایک جملہ میرے لیے میرے بچوں کے لیے ان کی جو ہے بھلائی کے لیے ان کی ہدایت کے لیے ضرور پڑھ دیا کریں بول دیا کریں اللہ پاک آپ کی سب دعائیں قبول کریں اسی طرح اللہ پاک میری بھی سب دعائیں قبول کریں بہت زیادہ سردی ہے آپ کو جیسے پتہ ہے وضو کرنا پھر نماز کے لیے تیار ہونا یا پھر گھر کے کاموں کو دیکھنا بہت بہت مشکل ہے اور یہی مشکلات جو ہے نا اللہ کو پسند ہے اور اللہ پاک اس مشکل کی جو بادت ہے اس کا بہت اجر ہے پس اب میں چائے پیوں گی آپ کو پتہ دن کی روٹین جو ہے وہ بہت ہی سردی کی وجہ سے سردی کام ہوتے ابھی اس طرح سے نہیں ہیں لیکن یہ کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندگی ہے صحت ہے اللہ پاک نے دیئی ہوئے تو اسی طرح زندگی چلتی رہنی ہے اور آپ لوگوں سے بات بھی ہوتی رہنی ہے پس اب میں چائے پیوں گی صبح کی جو چاہے ہے وہ میں جو ایک کے اکراس یا ایک آت کے اکراس کے ساتھ لے لیتی ہوں پھر اس کے بعد ناشتہ آپ کو بتا ہے تھوڑا لیٹ کرنا ہوتا ہے بچے سوئے ہوتے ہیں بچے اٹھیں گے تو انشاءاللہ ناشتہ بھی کریں گے تو آپ لوگ انشاءاللہ 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 نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا یہ ہماری فرض عبادت ہے اور باقی جو اس کے بعد اگر آپ ذکر کوئی کرتے ہیں ہماری پکڑ ہے تو نماز آپ نے ضرور پڑھنے سکپ نہیں کرنی اور میرے ولوگ کو بھی سکپ نہ کیا کریں اند تک ضرور دیکھا کریں اگر میرے اپنے چینل پہ ہیں اور اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں مجھے دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیں گے اور اپنا بھی خیار رکھیں گے اور سردی سے بچ کے رہیں سردی بہت زیادہ ہے اپنے آپ کو باہر نکلنے سے پہلے کور کیا کریں کوشش کریں گے زیادہ باہر مت جائیں دنوں میں اور اگر مجبوراً کوئی فنکشن ہے کہیں جانا پڑتا ہے تو اپنے آپ کو کور کر کے جائیں اپنا سب بہت کیا رکھے گا میں اب اس وقت رضائی میں گسی ہوئی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ولوگ میں ملتی ہوں آپ سے اللہ حافظ اور بائی بائی موسیقی